مارے ساتھ موجود ہیں اور انزیب یہ بتائے گا تو اینش آدیر کے بیان سے تو یہ لگتا ہے کہ ڈکیتی مضامت پر وہ ڈاکوں کی گولی تھی جس سے لڑکی گری جی ہم بالکل پولیس کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ جو لڑکی نمرا کو گولی لگی ہے وہ ملزمان کی ہے جو کہ وہاں پر لوٹ مار کر رہے تھے لیکن ابھی اسپدال میں جب ہماری بات ہوئی اسپدال درائے سے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ لڑکی جو جاباگ ہوئی ہے نمرا بیس سالہ اس کی موت کے بعد جو ہے وہ پوش مارٹم بھی کرایا جائے گا اور ساتھ ہی سیٹی سکین بھی کرایا جائے گا جس سے یہ بات واضح ہو سکے گی کہ یہ لڑکی کے سر میں جو گولی لگی ہے وہ چھوٹے ہتھیار کی ہیں یا بڑے ایسے مقابلے میں جو کہ انڈا موڑ پر ہوا ہے اس میں جو ہے وہ دو ملزمان کے جن میں سے ایک ملزم جو ہے وہ پہلے زخمی ہوا تھا اور پھر بعد میں جو ہے وہ دورانے علاج دم توڑ گیا اس لڑکی کو جو ہے وہ شریف زخمی آلت میں پہلے عباسی شہید ہسپدال اور پھر جنہ ہسپدال لیا گیا جہاں پر یہ جہاں بات نہ ہو سکے لڑکی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ میڈیکل ہنسٹی کی طالبہ ہے اور ریٹائر پولیس ایلکار کی بیٹی ہے البتہ لڑکی کے لوائکین ہے اس میں جو ہے وہ مامو اس کے شامل ہے جو کہ ہی کہتے ہیں کہ تمام تر واملہ جو ہے وہ اسے دیکھا جائے گا اور پولیس سے جو ہے وہ مکمل اب دیکھ لے جائے گی اس مامو اس کے بہت شکریہ آپ خارج چیف کرائیم ریپورٹر احمر رحمان خان ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں ہی تو ان سے مزید بات کرتے ہیں احمر یہ ساری واردات کیا تھی وارداتوں کا تناسب کم از کم اس علاقے میں کیا ہے اور پولیس اس سارے قصے میں ہے کہاں جی دیکھیں بڑا افسوسناک واقعہ ہے نوٹ کراچی انڈا موڑ کا علاقہ ہے جہاں پر ماضی میں بھی واقعات رنما ہوئے ہیں خاص طور پر خواتین کی اگر ہم بات کریں تو ماضی میں ایسے واقعات کم رنما ہوئے ہیں جس میں خواتین کو نشانہ بنایا گیا ہو ملزمان عموماً جو ہے وہ ان سواریوں کو لوٹتے ہیں جس میں مرد جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں لیکن اس واقعے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون رکشے میں سوار تھیں جو کہ نوٹ کراچی انڈا موڑ کے قریب سے جو ہے وہ گزر رہی تھی اور ان کو وہاں پر رکشے کو ان کے روکا ہے اور اسی دوران ایک موٹر سائیکل پر دو ملزمان جو ہے وہاں پر پہنچے ہیں ان سے پرس اور موبائل فون چھیننے کی کوشش کی ہے خاتون نے شور مچایا ہے تو ملزمان کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے ایک گولی چلائی گئی جو خاتون یعنی کہ بیس سالہ نمرا کے سر میں لگی جس سے وہ ان کو پہلے جو ہے وہ اباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا اور اس کے بعد جنہ اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکیں وہی پر موٹر سائیکل اسکورڈ شہرہ نورجا تھانے کا موجود تھا اس نے جو ہے وہ فوری طور پر ریاکشن دکھایا اور فائرنگ کی ملزمان سے مقابلہ ہوا جس میں ایک ملزم مارا گیا ہے جبکہ ایک زخمی ہے ملزمان کے قبضے سے ایک موٹر سائیکل بھی ملی ہے ایک اسلاح بھی ملا ہے سینٹرل کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ہم کافی دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف فرقہ ورانہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات یہاں پر رنمہ ہو رہے ہیں کیونکہ آج صبح جو ایک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں دو افراد جامعہ کھوئے ہیں تو وہ بھی نورت کراچی کا علاقہ تھا یعنی کہ سینٹرل زون کا علاقہ تھا اسی طرح ابھی سٹریٹ کرنگ کی واقعات کی صورتحال بھی جو ہے وہ ہمیں زیادہ دکھائی دے رہی ہے اسی علاقے میں کہ سینٹرل زون میں جو ہے وہ سٹریٹ کرنگلز جو ہے وہ کافی متحرک دکھائی دے رہے ہیں بارداتوں کے تناسب سے لیکن ہم ذرا بات کریں گے کہ آخر یہ واقعہ ہوا کیسے تھا اینی شاہدین اس سلسلے میں بتاتے کیا ہیں کہاں یہ واقعہ ریپورٹ ہوا لڑکی مضاہمت کر رہی تھی ڈاکوہ نے بینہ دیکھے ہی گولی ماری کیسے اینی شاہدین نے کیا دیکھا ذرا سما کے ناظرین کو دکھاتے ہیں کہتے ہیں پولیس اور حکومت عوام کو تحفظ دینے میں بری طرح ناکام ہے سنناٹے میں کوئی بھی کسی کو بھی لوٹ سکتا ہے کتنے پریشان ہیں یہ کیا کہتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں سنناٹے والا رہے ہیں کوئی بھی انسان آئے ڈکیتی رجلہ ہے کوئی انسان کس کو مار کے پتہ چلیہ پتہ نہیں لگتا ہے انسان پولیس کو ایکھین نہیں لے رہی ہے ماری حکومت بکینا میں سی بیٹھی ہوئے حکومت کو کوئی ایکھین لینے چاہیے جو آدمی رات کو کئی اسپطال جا رہا ہے کبھی کہیں جا رہا ہے کبھی کہیں جا رہا ہے اس کو اپنی جان کی کوئی بچارے کو نہیں ہے کہ میں واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا اب ایسا نہ ہو کہ پہلے والے حالات آجائیں کراچی میں ہم یہی اپیل کریں گے کہ کراچی کو تھوڑا آبن دے دیں بس